حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوائیت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی عمتوں کے ایک فرد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لے راستے میں ایک کمہ ملا وہ اس کمہ میں اترا اور پانی پی کر نکل آیا اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے پڑا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے اس شخص نے اپنے دل میں کہا یقیناً اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی چنانچہ وہ دوبارہ کھومے میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے موں سے پکڑ کر اوپر چڑا اور اس کتے کو پانی پلا دیا اللہ جل وآلہ نے اس کی اس عمل کو قبول فرما لیا یعنی اللہ جل وآلہ کو اس کی یادہ پسند آگئی اور ایک کتے کی پیاس بجھانی کی وجہ سے اللہ جل وآلہ نے اس کی مغفرت فرما دی صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں کیا جانوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے میں بھی ہمیں عجر ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر قلیجے والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ ہم دردی میں عجر ہے ناظرین اکرام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہیں محترم ناظرین گوھر کیجئے ہمارا دین اسلام اگر جانوروں کے ساتھ ہم دردی کرنے پر جنت عطا فرما دیتا ہے تو انسانوں کے ساتھ ہم دردی کرنے کی کس قدر فضیلت ہوگی اور جو دین جانوروں کے حقوق کا اس قدر تحفظ کرتا ہے وہ قتل و غارتگری خون ریزی دہشتگردی اور قتل انسانیت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے اللہ جل وآلہ ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اسلام کے حقیقی خوبصورت اور انسانیت نواز چہرے کو پورے عالم میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین